یہ جی ٹوئنٹی کی میٹنگ یہاں پہ بلانا انڈین ہل کشمیر کے اندر what exactly is happening what انڈیا is trying to do کیا کرنا کیا چاہ رہا ہے انڈیا جو ممالک ہماری مدد کرتے تھے ماضی میں جس میں کہ سعودی عربیہ شامل ہے چین شامل ہے آیا وہ پاکستان کی اس وقت مدد کر رہے ہیں یا نہیں میں اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ ہم نے اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کو تھکا دیا ہے we have exhausted them انڈیا observer ضرور ہے عرب لیگ کا پاکستان observer بھی نہیں ہے عرب لیگ کا میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے پاس observer کا status ہے عرب لیگ میں کہ وہ بطور observer اس میں شریک ہوتا ہے پاکستان کو عربوں نے آج تک اس میں observer کا status بھی نہیں دیا ہے لیکن کشمیر کا ذکر نہیں ہے اس علامیے میں حالانکہ کشمیر بھی مسلم ممالک کا ہی ایک مسئلہ ہے لیکن OIC میں کشمیر پہ بات ہوتی ہے عرب لیگ کا جب اجلاس ہوتا ہے اس میں کشمیر پہ بات نہیں ہوتی ہے کیونکہ شاید انڈیا وہاں پہ بطور observer موجود ہے اس لئے وہاں کشمیر کا ذکر نہیں ہے علامیہ میں کہ ہمیں اپنا ایکنومک ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے بجائے یہ کہ ہم بار بار ان ملکوں کے پاس جائیں جن کو میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے اوور برڈل کر دیا ہے بار بار جا کے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں we have exhausted our friends but at the very same time اپنا house in order ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے مطلب کہ یہ کوئی سیریس نظر آتی ہے اس front پہ ہمارے اپنے front پہ دیکھئے سب کو معلوم ہے کہ یہ بہت ہی سنگین آم معاشی بہران ہے worst economic crisis جو پاکستان فیس کر رہا ہے اس وقت اس سے زیادہ سنگین crisis ہم نے کبھی نہیں فیس کیا میرا خیال ہے یہاں تک تو سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں لیکن جہاں تک attention priority اور فوکس دینا تو میں سمجھ نہیں ہوں کہ اس گورنمنٹ has been distracted because ان کا فوکس سارا سیاست پہ ہے ان کا فوکس میں نے نہیں دیکھا اتنا فوکس economy پہ ہو جتنا کہ politics اور ایک political battle جو اس سے چل رہی ہے اس پہ ہو تو دیکھیں اس کے تو پھر اس کے تو لوزرز پورے ہمارے ملک کے لوگ ہوں گے نا اگر economy tank کرتی ہے اگر ہم default کر جاتے ہیں جو کہ اللہ کرے نہ ہو لیکن اگر فرض کیجئے وہ ہوتا ہے تو who will suffer the most the people of Pakistan جو ہماری غریب وان ان پہ سارا burden پڑے گا تو اسی لیے میرا خیال ہے ذغررت اس چیز کی ہے کہ سیاست ایک طرف رکھی جائے اور economic crisis پہ focus کیا جائے نہ کہ وہی جیسے میں نے پہلے بھی آ کے باہر سارا وقت دیکھا جائے کہ اب کون ہمیں bailout کرنے آئے گا کوئی ملک آئے گا یا IMF آئے گا ہمیں خود بھی اپنے آپ کو bailout کرنا چاہیے very true g20 میں تو basic issue جو پاکستان کے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ پاکستان اعتراض کر رہا ہے کہ جو occupied جمہو کشمیر ہے اس میں ترنگر میں جو ایک وہ function کروا رہے ہے tourism کے سلسلے میں وہ meeting نہیں ہونی چاہیے جی ٹوئنٹی کی کیونکہ وہ ہندستان اپنی تمام ریاستوں میں یہ کروا رہا ہے لیکن اس میں جمہو کشمیر disputed territory ہے اس میں چائنہ نے تو ہمیں open بھی support کیا ہے میرا یہ خیال تھا ترکی بھی شاید کرے گا اور کچھ اخباروں سے لگ رہا تھا کہ شاید ترکی بھی یہی issue اٹھائے گا لیکن مجھے کوئی شک نہیں کہ کچھ دن سے ہمارا جو public تو نہیں یہ بات ہوئی but as former foreign minister I think foreign office کی پوری کوشش ہوئی ہوگی سعودی عرب کے ساتھ ترکی کے ساتھ اور چین کے ساتھ چین کا تو ہم نے دیکھ لیا ہے سامنے آگیا ہے نقطہ نظر ترکی کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ نہیں آئے گا سعودی عرب پہ اور ہو یہ رہا ہے کہ بنیادی طور پر جو پاکستان کی اپنی صورتحال ہے معاشی افتری اور اس کا کوئی جو ہماری ایڈ ہو گئی ہے اس میں political uncertainty یہ سارے factors play کر رہے ہیں جس کا پاکستان کی foreign policy پہ اثر پڑ رہے ہیں کیونکہ اگر government کا focus ہٹ جائے ان چیزوں سے یہ دیکھنے میں چھوٹی نہیں تو بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ سعودی عرب کیا فیصلہ کرے گا لیکن ہونا تو یہ چاہیی تھا کہ پاک شئے مہینے سے ہمیں ریفرٹ میں ہوتے کیونکہ میں پتا تھا کہ جی ٹوینٹی کی جو سربراہی ہے اس سال عارت کے حق حصے میں ہے اور وہ پورا اس کا فائدہ اٹھائے گا اور یہ سیکرٹ بھی نہیں تھی اس کی تو بڑی دیر سے بخبریں آ رہی تھی کہ جمعو کشمیر میں اور سرنگر میں ٹورزم کے سلسلے میں وہ کروائے گا تو میں جی فرمائیے مزمل سروردی بول رہا ہوں اگر چین نہیں آتا اور ترکی اور سعودی عرب نہیں آتے باقی سب آتے ہیں میٹنگ تو پھر بھی ہو جائے گی میٹنگ تو دیکھیں ہم روک نہیں سکتے لیکن ترکی اور سعودی عرب نہیں آتے اور اس نے اعلان کر دیا ہے چائنہ نے کہ وہ نہیں وہاں آئے گا اس کا دیکھیں دیپلومیٹک اثر پڑے گا چائنہ ایک چھوٹا موٹا ملتنیس دنیا کی دوسری بڑی معیشہ تھا ہے اس ویٹو ویلڈنگ پاور ہمارے لئے ترکی بہت اہمیت کا حامل ہے اور سعودی عرب سے ہمارے رشتے ایسے ہیں کہ جو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ نہیں آتے اگر آپ کو اطلاع ہے تو مجھے دے دیں میں نے تو لیٹس نہیں دیکھا کہ سعودی عرب نے کیا فیصلہ کیا ہے میں انہوں نے نہ کنفرم کیا ہے نہ انکار کیا ہے بہتر تو یہ ہے کہ وہ نہ ہیں لیکن اس میں ہمیں یہ اپنے گلے جھاک میں گلے میں بھی جھاکنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اسے ہو ایسے رہا ہے ابھی تک تو یہ جو ترکی چائنہ یہ تو آپ کے نا کی ایک بغیر بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ابھی تک خدا کرے یہ معاملہ چلتا رہا ہے لیکن ہمیں پوری توقع تھی کہ سعودی عرب کے ساتھ تو اس میں ہمیں اپنے اندرونی طور پر بلکل سوچنا چاہیے کہ جو بھی یہاں ملک میں ہو رہا ہے ہم یہ نہ سمجھیں کسی نے ویلیم گلیٹسٹن سے پوچھا تھا جو برطانیہ کے چار دفعہ وزیر آزم رہے تھے کہ بتائیے خانجہ پولیسی کا راز انہوں نے کہا گووننس اور انٹرنل سٹیبلیٹی اس کے علاوہ تو کوئی راز نہیں ہے نا جی اور اور وینسٹن چرچل نے تو یہاں تک کہہ دیا دوسری جنگ عظیم میں کس نے پوچھا کیا حال ہوگا لنڈن میں بلٹس ہو رہی ہے انہوں نے کار ڈھ کوٹس فنکشننگ تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہمارے کوٹس کیسے فنکشن کر رہے ہیں ہماری گورننس کیسی ہے اس کا لازمی ہماری میں آپ کو ایک اور اس کی مثال دینا چاہتا ہوں خرشید قصوری صاحب کہ جب انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کو این ایکس کیا اپنے ساتھ اور اس کا سٹیٹس ختم کیا تو جو بہت ہی سٹیبل گورنمنٹ تھی پاکستان کی جس کو جو ون پیج پہ تھی وہ آئی سی کا اجلاس نہیں بلوا سکی تھی آپ صحیح کر رہے ہیں آپ کی بات میں حالانکہ اس وقت پاکستان میں کوئی انسٹیبلیٹی نہیں تھی کوئی پلٹیکل کرائسز نہیں تھا کوئی اکنومک کرائسز بھی نہیں تھا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب کونسی میٹنگ کیا بات کر رہے ہیں جب مودی صاحب نے مقبوضہ کشمیر کو کا سٹیٹس ختم کیا اور وہ تری نائنٹی تو پاکستان میں ایک مستحقم حکومت تھی مالی طور پر بھی ٹھیک تھے سیاسی عدد میں استحقام بھی نہیں تھا پھر بھی اوائی سی کا اجلاس نہیں ہو چکا تھا لیکھئے اس سے بلکہ میں آپ نے مجھے بڑی افسوسناک بات میں تو آپ کی مزید آپ کی بات کو بڑھاتے کہوں گا کہ سوشمہ سوراج کو دبائی میں ان کو چیف گیسٹ بنایا گیا تھا پھر وہی بات نہیں جو آپ فرما رہے ہیں وہ تو ڈیفنیٹلی آپ صحیح کر رہے ہیں تو یہ میں نے تو آپ کو کہا ہے کئی سالوں سے آپ نے تو یہ کہا دیا حالات ٹھیک تھے میرے حساب سے تو کئی سال سے ہمارا نا بیلنس و پیمنٹس ٹھیک ہوتا ہے ہم کئی سال سے آئی ایم ایف کے پلے پڑے ہوئے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا اوہ بھائی یہ ملک ٹھیک تھا چل رہا تھا اگر دوسرا ٹوینٹی پسٹ آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں ہمارے پاس ٹائم کم ہے عرب لیگ کے جلاس میں ایک تو بشارت الاسد کی واپسی ہوئی ہے بارہ سال بعد پھر امریکی محکمہ خارجہ نے بڑے اس پر ریزرویشنز دیں پھر یوکرینین صدر آؤٹ آف دا بلو وہاں پہ پہ پہنچ گئے تو انہوں نے دونوں گھر خوش کی ہے روس بھی خوش کی ہے امریکہ بھی خوش کی ہے اندستان بھی یہی کر رہا ہے جی جن ملکوں میں سعودی عرب کو آج کسی کی پرواہ نہیں انہوں نے تو مان لی چین کی سالسی تو بات وہیں آ جاتی ہے ایک زمانہ تھا کہ امریکہ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سابق وزیر خارجہ خوشید قصوری صاحب آپ کا پہ پوائنٹ ہم نے لے لیا جی دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کا اچھی لگی ہوگی ویڈیو سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا بہت کچھ جاننے کو ملا اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے آپ نے اپنے رائے کمیٹ میں ضرور بتانی ہے اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں